دوستو دنیا پر 33 سالہ حکومت کے بعد 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی اور یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ جب 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو اس وقت کے افغانی بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروانے کا حکم دیا چنانچہ تعمیر کے مقصد کے لیے جب قبر کو پورا کھولا گیا تو قبر کے مومار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہے گئے کیونکہ قبر کے اندر سے ہزار سال سے مرے ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے کہ تابوت ہزار سال گزرنے کے باوجود صحیح سلامت تھا لہٰذا جب حکام نے تابوت کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گر گیا اور نیم بہوش ہو گیا اور جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو تینتی سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے ہزار سال گزر چکے ہیں وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا جبکہ الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں دوستو زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے وقت کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا وہی شخص مرنے کے بعد بھی لا فانی ہے سلطان محمود صحیح معنوں میں دین اسلام کا محب اور محافظ بلند کردار اور بلند حوصلہ شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ محبت رکھتا تھا ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام آیاز کے بیٹے کو او آیاز کے بیٹے مجھے وضو والا لوٹا پکڑا کہہ کر بلائے تو آیاز جو کہ سلطان سے ایک سچے مرید کی طرح محبت کرتا تھا فوراں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی جو آج آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا تو سلطان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے چونکہ تمہارے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا تو ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سلطان بے وضو لفظ محمد بھی نہیں لیتا تھا تو اس سلطان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس سے کس قدر محبت ہوگی ناظرین اگرامی اس کے علاوہ بھی محمود و آیاز کے بہت سے قصے مشہور ہیں محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا وہ بہت پرازم اور باہمت بادشاہ تھا آیاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت قابلیت فرس یناسی اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت پسند کرتا تھا محمود کے باقی وزراء اور عمراء آیاز سے جیلس رہتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھوننے کے لیے کوشہ رہتے تھے لیکن آیاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر آیاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ آیاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام و نصب سے تعلق رکھتے ہیں ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کو اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے ایک غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا مقام دیا جائے محمود نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اگلے دن دربار میں محمد نے ایک بہت قیمتی ہیرہ شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھا اڑا بھی محمود نے اپنے ایک آلی نصب وزیر کو بلائا اور کہا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دوں وزیر نے اپنے آپ کو اکل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا بادشاہ سلامت یہ ایک قیمتی ہیرہ ہے اور ریاست کی امانت ہے اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا اس لیے میرے خیال میں بادشاہ سلامت اپنے فیصلے میں نظر ثانی فرمالیں محمود نے کہا ٹھیک محمود نے ایک اور وزیر کو بلا کر یہی حکم دیا اس نے بھی اسی قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان بچانے کے لیے اکل مند ثابت کیا یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزیراء کو بلایا اور وہی حکم دہرایا لیکن کسی نے بھی ہیرہ نہیں توڑا ان میں سے ہر ایک نے انکار بھی نہیں کیا لیکن کوئی نہ کوئی اقلی دلیل دی اور معذرت کرتا رہا محمود سب سے بہت خوش ہوا انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچا لیا آخر پر محمود نے آیاز کو بلا کر وہی حکم دیا آیاز نے فورا ہتھوڑا پکڑا اور ہیرہ توڑ دیا پورے دربار میں دوہائی مچنے لگی کہ اے غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم اقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا اس کو کڑی سزا دینی چاہیے محمود بہت برہم ہوا اور اس نے آیاز سے ہیرہ توڑنے کی وجہ پوچھی آیاز نے بہت تاریخی جواب دیا اور پورے دربار کا مو بند کر دیا آیاز نے کہا بادشاہ سلامت میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا تو خواتینوں حضرات اس کے علاوہ محمود گزنوی کے مساہبین نے انہیں یہ شکایت بھی کی کہ بادشاہ سلامت آیاز کی ایک علماری ہے یہ اس علماری کو تالہ لگا کر رکھتا ہے اور وہ روزانہ اس علماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موٹی اس کے اندر چھپا رکھے ہیں آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت آیاز کو بلایا اور کہا کہ آیاز کیا تمہاری علماری ہے اس نے کہا جی ہے بادشاہ نے پوچھا کیا اسے تالہ لگا کر رکھتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں پوچھا کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتے ہو عرض کیا جی نہیں پھر پوچھا کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو عرض کیا جی ہاں پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ آیاز نے چابی دے دی بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جو اس علماری میں جو کچھ موجود ہے وہ یہاں لاکر سب کے سامنے پیش کر حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی جب اس کی چوری کا سامان آئے گا تو بادشاہ بھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا لیکن اللہ کی شان جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے تین چیزیں رکھی ایک پرانا جوتا ایک پرانا تیبن اور ایک پرانا کرتا بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا اس نے کہا جی نہیں یہی کچھ تھا بادشاہ نے کہا آیاز اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے نہ دو اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کر کہ ٹھیک ہے یا نہیں آیاز نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں بادشاہ نے پوچھا بھئی وہ کیسے اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ اس لیے کہ میں جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھے یہ تحمد باندھا ہوا تھا اور یہی کرتہ پہنا ہوا تھا میں نے ان تیزوں چیزوں کو محفوظ کر لیا اب میں روزانہ علماری کھول کر ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ آیاز تمہاری اوقات یہی تھی تم اپنی اوقات نہ بھولنا اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان رکھنا بادشاہ سلامت اسی طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بکشی دوستو کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات کو بھی یاد رکھتے اس کے علاوہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے آیاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو جس کو اگر میں خوشی میں دیکھوں تو گمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں تو غلام آیاز نے یہ لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا خواتینوں حضرات اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے سومنات کا ناقابل تسخیر مندر توڑا اس پر ہنووں کا یقین تھا کہ دیوتاؤں کی رہائش ہے اور کوئی انسان بھی اس کو تسخیر نہیں کر سکتا اسی لیے محمود غزنوی کو بدھ شکن بھی کہتے ہیں لیکن دوستو تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سومنات والا واقعہ نائن الیون اور ممبئی حملے کی طرح ہی مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈے کے سوا کچھ نہیں لگتا یہ کہانی تقریباً تین سو سال پہلے انگریزوں نے صرف اس لیے گھڑی تھی تاکہ افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف ہندووں کی مدد لی جا سکے انگریز کا اس بحث سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ساتھ ملائے جائے اور پورے ہندوستان پر یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز کا افغانستان پر کس قدر کنٹرول ہے یوں ایک مقامی فوجی بھرتی کے ساتھ افغانستان پر حملہ بھی کیا گیا غزنی میں موجود دروازوں کو اکھاڑا گیا جس کے بارے میں انگریزوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ سومنات مندر کے دروازے تھے جب انہیں ہندوستان لائے گیا تو ان پر کندہ آیاتِ قرآنی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ ان کا سومنات تو دور کی بات ہندو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں یہ دروازے آج بھی آگرہ قلعے کے سٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں خواتینوں حضرات بدھ شکن کا لقب بھی انگریز نے ہی سلطان کو دیا تھا اس کے دو بڑے مقاصد تھے ایک یہ کہ اس وقت کے متحدہ ہندوستان اور ہندووں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا اور دوسرا ہندووں کو انگریز فوج میں بھرتی کر کے افغانستان پر چڑھائی کروانا کیونکہ مسلمان کبھی بھی افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں تھے اسی لیے محمود غزنوی کی سومنات کے عظیم مندر کی تباہی اس کے بہت بڑے بھت کو توڑنا اس کے اندر سے سونا اور دولت کا نکالنا اور اس دولت کو لوٹ کر غزنی لے جانا یہ ساری کہانی انگریز دور میں تراشی گئے یہ بلکل ایسے ہی تھا جیسے دو جہاز ناؤ ستمبر کے واقعے میں اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ نے ورلڈ ٹریڈ سنٹر میں دے مارے اور اس کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ہی آج تک ٹھہرایا جا رہا ہے حالانکہ یہ حملے امریکہ نے خود کروائے تھے تاکہ دنیا کو ساتھ ملا کر افغانستان پر حملے کا جواز پیدا کیا جا سکے دوستو انگریز دور میں ہی محمود غزنوی کو بوتھ شکن کا لقب دے کر مسلمانوں کے ہاں اس کی کردار اور عظمت اور ہندووں کے ہاں کردار کشی کی گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندو اور مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان ہمیشہ اقتدار میں آ کر لوٹ مار کر کے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں جیسے آج بھی بہت سے سندھیوں کو یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا اور یہاں کی عورتوں سونے چاندی اور ہیرے جوائرات گلوچ کر واپس عرب چلا گیا بہرحال سلطان نے سومنات شہر پر حملہ ضرور کیا تھا لیکن وہاں پر کوئی بڑا مندر موجود ہی نہیں تھا اگر اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو انڈیا کی رومیلاتھا پر کی تحقیقی کتاب ہسٹری آف انڈیا ضرور پڑھیں اس کتاب میں رومیلہ نے ایک باب میں اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سلطان نے یہاں کسی مندر کو نہیں توڑا تھا اور نہ ہی کوئی لوٹ مار کی اللہ کی بے شمار رحمتیں سلطان پر نازل ہو اور اسے جنت میں عالی مقام ملے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں کا اور گرد نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے